جوائنگ 2011 سے ہے اور آج تک پی ٹی اے میں ہے تو کیا ہم ورکر کو ہم نے ایسے ہی رسپیکٹ دینی ہے جیسے ہم دیر ہیں یا ہم میں اپنی تحصیل کی بات کرتا ہوں کہ کیا آیا کہ ہم نے اپنی تحصیل حاصل پر پی ٹی اے کے لیے ایسے ہی ورک کرنا ہے گروپ بندی میں تو کہیں گے آپ مجھے بتا دیں گے اگر گروپی کے لیے ورک کرنا ہے تو ہم ورک نہیں کر سکتے اگر پی ٹی اے کے لیے ورک کرنا ہے جوئیہ صاحب اگر ہم نے پی ٹی اے کے لیے ورک کرنا سب بندی میں بتاہد ہوگی تو ہم پی ٹی اے کے لیے ورک کرنے کو تیارے کر بھی رہے ہیں 2011 سے آج تک پی ٹی اے کے لیے ورک کریں کسی عوضے کا لارہ چاہیے نہ تصیل میں نہ ڈسٹٹ میں بھائی صاحب یہ کسی عوضے کا لارہ چاہیے بھائی صاحب فکر بھائی آپ نے دیکھیں بڑی اچھی کال تھی سیلوز مغرد کہ میں مجھے چاہیے تھا کہ جب میں سپیچ کرتا تھا آپ انہیں پارٹی کے لیے تو پانی کی ہے تو اسے مجھے مجھے یہ ذکر کرنا چاہیے تھا دیکھیں فکر آپ جیسے مجھے وہ پارٹی کے لیے دیکھیں پارٹیوں میں جب جو بات آپ نے کی کہ دیکھیں کسی عقائش یا کسی کی کوشش پہ آپ پکننے ہی لگا سکتے ہیں دیکھیں جو آپ نے اشارہ کیا میں اس کو سمجھ گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آسلکر میں جتے ہیں ایک اینڈیٹ بنے ہوئے ایک روپے میری ازام کس کے ذاتھ جہاں آپ دیکھو کہ آپ کا ڈسٹکر پریزیڈنٹ دوہزار دس اس جماعت میں ہے اور اس وقت لوگ ہمارے اوپر ہستے تھے کہ یہ آپ نے کس جماعت میں جو ہے آپ نے اس کو مجھے اتیار کر دی اور میرے اللہ جانتا ہے کہ میرے دو الیکشن جو ہے پارٹی کی غلط ٹیسلوں کی وجہ سے میں آ رہیا دوہزار تیرہ میں بھی آ رہ گیا اب دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کو صرف ایک تھا کہ نہیں یا میں نے اگر میرے لیڈر جس پارٹی کا پودا جو ہے میں نے دس سال سے لگایا ہے اگر میں آج اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹتا ہوں تو پھر کیا فیدہ پچھلے دس سال میں ہمیں یہ ساری سکر اور میرا کرتا ہے تو میرا احمد نے جو ہے وہ جو میری اپننٹ ان کے ساتھ مل گیا تھا لیکن میں نے ایک ایک پرچی جہاں پہ جاتا تھا پہلے ہی میں اس کو ووٹ مانتا تھا اور بعد میں اپنا ووٹ مانتا تھا صرف میران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے کی اور آج میرے حلقے میں جو ہے وہ ساتھ آٹھ لوگ جو ہے وہ اپلیکنٹ ہیں میرے حلقے میں